حج کا اعلان کرنے کے لئے اللہ نے کسے حکم دیا اور کون سا حج زیادہ با فضیلت ہے پیدل یا سواری کا ان تمام سوالات کو جانتے ہیں آج کے اس اپیسوڈ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم سبی القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہم سب کو قرآن کی ہدایت فرما اور ہم سب کو قرآن کی راہ پر چلنے کی توفیق انایت فرما آج ہم آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 26 سے 28 کی تفسیر کو بیان کریں گے تو بنا کسی تاخیر کے آئیے آیت نمبر 26 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں کتاب أنزلناه إليک مبارک ليتدبر آیاته وليتذكر أولو الألباب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَحِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُكَّعِ السُّجُودِ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانے کعبہ کی جگہ معین کر دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو تواف کرنے والوں قیام کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا ترجمے اور تلاوت کو سننے کے بعد آئی اب اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں نمبر ایک چناب ابراہیم اور خانے کعبہ کا واقعہ ایسا ہے جسے بھولنا نہیں چاہیے نمبر دو ہم سب اللہ کی توفیقات کے محتاج ہیں نمبر تین مقدس مقامات کی ذمہ داری مقدس ہاتھوں میں ہونی چاہیے نمبر چار لوگ کعبے کو بہت پرانے زمانے سے جانتے تھے نمبر پانچ خدا کے سلسلے میں کسی طرح کا بھی شرک جائز نہیں ہے نمبر چھے پہلے اندرونی پاکیزگی ہے اس کے بعد باہری پاکیزگی نمبر سات مسجدوں کی خدمت ابراہیمی افتخار ہے نمبر آٹھ صرف خودسازی اپنی اصلاح کافی نہیں ہے مخلوق کی خدمت بھی ضروری ہے نمبر نو جو جگہ اور مقام اللہ سے منصوب ہے وہ مقدس ہے اور سب کو اس کا احترام کرنا چاہیے نمبر دس عبادت کی جگہ کو پاک ہونا چاہیے نمبر گیارہ نماز اور نمازی اتنے محترم ہیں کہ جناب ابراہیم جیسا نبی اس مقام کی نوکری کر رہا ہے نمبر دس مسجد الحرام کا حق یہ ہے کہ وہاں تواف نماز اور عبادت کی جائے اور اس میں سے تواف کا ثواب زیادہ ہے لِتَّعِفِينَ تواف کا نام رکو سے پہلے آیا ہے شاید یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسجد الحرام میں تواف نماز سے زیادہ اہم ہے آئیے اب اس اپیسوڈ کے دوسری آیت یعنی آیت نمبر ستائیس کی تلاوت اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقُ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ لوگ آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے پیدل اور ہر لاغر سواری پر کہ وہ سواریاں دور دراز سے آئی ہوں گی اس آیت کے ترجمے اور تلاوت کو سننے کے بعد آئیے اب اس آیت کے نکات کو بھی جانتے ہیں زامیر اس جانور کو کہتے ہیں جس کے بدن کی چربی پیگھل چکی ہے اور اس کے بدن کا گوشت پٹھوں میں تبدیل ہو جائے اور مضبوط ہو جائے اس جانور کی طرح جسے مسابقے وغیرہ کے لیے تیار کیا جاتا ہے امام علی علیہ السلام نحج البلاغہ کے اٹھائیسویں خطبے میں فرماتے ہیں اليوم المزمار وغد السبا آج خود کو تیار کرو تاکہ قیامت کے دن دوسروں سے آگے نکل جاؤ روایتوں میں ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خدا یا میری آواز کسی کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے خدا نے فرمایا تم آواز بلند کرو ہم تمہاری آواز لوگوں تک پہنچائیں گے پیغمبر اکرم نے بھی دس ہجری میں مدینے میں ازان دینے والوں کو حکم دیا کہ بلند آواز میں لوگوں کو پیغمبر اکرم کے ساتھ ہج کے لیے دعوت دیں یہ تھے اس آیت کے نکات اب نکات کے بعد ہم پیغمات کی طرف چلتے ہیں اور پیغمات کو بھی دیکھتے ہیں نمبر ایک اولیاء خدا کی آج کی فریاد آنے والی نسلوں پر اثر کریں گی نمبر دو انبیاء امر بالمعروف میں آگے آگے تھے نمبر تین حج کے لیے جانا خدا کے اولیاء کے پاس حاضر ہونا ہے نمبر چار خدا غیب اور آئندہ کی تاریخ کی خبر دے رہا ہے نمبر پانچ اگر انسان کو کسی کام کی ذمہ داری دی گئی ہے تو اسے اس کے مقدمات بھی فراہم کرنا چاہیے نمبر چھے حج کے لیے پیدل جانا سوار ہو کر جانے سے بہتر ہے رجالن کل زامرین سے پہلے آیا ہے نمبر ساتھ اگر کوئی کام کرنے کے سلسلے میں پکا ارادہ اور اس کام کا عشق ہے تو پھر وسائل اس کے بعد کا مرحلہ ہے نمبر آٹھ حج ہی ایک ایسا مقصد اور منزل ہے جہاں ہمیشہ پوری دنیا سے مسافر آتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ حج کی اٹھائیسویں آیت کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں لیشہدو منافع لہم ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات علا ما رزقهم من بهیمت الانعام فکلو منہا وآطعم البائس الفقیر تاکہ وہ اپنے فائدوں کے لئے حاضر ہوں اور مقررہ دنوں میں خدا کا نام لیں اور چوپائیوں پر زبا کے وقت جو اللہ نے انہیں عنایت فرمائے پس خود بھی ان سے کھاؤ اور حاجت مند فقیر کو بھی کھلاو اس خوبصورت تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے آپ اس کے خوبصورت نکات کو بھی جانتے ہیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایام معلومات سے مراد ایام تشریق یعنی ذلہجہ کی گیارہ بارہ تیروی تاریخ ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یا ذکر اسم اللہ سے مراد اللہ اکبر اور اس کے بعد کے جملے ہیں جو عید قربان کی نماز زہر سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے امام قازم علیہ السلام کسی شخص کے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں اگر مکہ کی قربانی کے جانور کی خال قصائی کو اجرت کے طور پر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ قربانی میں جو کھانے کا حصہ ہے اسے خود کھائے گا اور فقیر کو کھلائے گا اور کھال کھانے کی چیز نہیں ہے حج کیا ہے حج ایک عمومی اجتماع اور اللہ والوں کی پریڈ ہے حج عشق اور عبادت کا خوبصورت چہرہ ہے حج جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام اور نبی کریم کی یاد اور ان کی زہمتوں کو زندہ رکھنا ہے حج مسلمانوں کے اجتماع کا انٹرنیشنل مرکز ہے حج پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر خبر اور ان کے حالات جاننے کا مرکز ہے حج مسلمانوں کے اقتصاد مضبوط کرنے اور دسیوں ہزار مسلمان کے روزگار کا ذریعہ ہے حج اسلامی کی تبلیغ دشمن کی سادشوں کو ناکام بنانے مظلوموں کی حمایت کرنے کفار سے براعت کا اعلان اور ان کے دلوں میں روب و وحشت پیدا کرنے کا بہترین موقع ہے حج توبہ کرنے موت اور قیامت کو یاد کرنے دنیاوی لذتوں سے دور عرفات اور مشعار کو دیکھنا اور مہدی معود کے انتظار کا بہترین موقع ہے عظیم نقات کو جاننے کے بعد آئی اب ہم اس آیت کے مفید پیغامات کو بھی بغور سنتے ہیں نمبر ایک مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حج کے مادی اور مانوی فائدے حاصل کرنے کے لیے وہاں موجود رہیں نمبر دو حج کے اتنے زیادہ اور اہم فائدے ہیں کہ اگر لوگ دور تراز علاقوں سے بھی حج کے لیے آئیں تب بھی یہ فائدے کا سعودہ ہے نمبر تین حج میں خدا کے حکم پر عمل اور اللہ سے قربت کی نیت دوسرے فائدے حاصل کرنے کے خلاف نہیں ہے نمبر چار اللہ کے احکام لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں نمبر پانچ حج میں دنیاوی فائدے بھی ہیں اور آخرت کے بھی ہیں منافعہ متلق آیا ہے اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں منافعہ سے مراد دنیاوی اور آخدت کے فائدے ہیں تفسیر نور السقلین کافی جل سینٹالیس صفہ چار سو بائیس نمبر چھے عبادتوں کا مقصد خدا کو یاد کرنا ہے اقیم السلاة لذکری یعنی اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو نمبر سات مناسب وقت دعا میں بہت تاثیر رکھتا ہے فی ایام معلومات اسلامی عبادتوں کا مخصوص وقت ہے نمبر آٹھ چوپائے اور ان کا انسانوں کے اختیار میں ہونا اور ان کی قربانی اور اسی طرح ان کے دوسرے فائدے انسانوں کے لیے خدا کی نعمت ہیں نمبر نو قربانی کا گوشت کھانا خود حاجیوں کے لیے بھی جائز ہے فاکولو پرانے زمانے کی رسموں کے برخلاف کہ وہ حاجیوں کے لیے اسے حرام سمجھتے تھے نمبر دس حج کے لیے حاضر ہونا اور اس کے فائدے حاصل کرنا سماج سے فقر دور کرنے کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے نمبر گیارہ حج میں دولت مندوں کے پہنچنے سے ایسا نہ ہو کہ وہ غریبوں سے غافل ہو جائیں تو ناظرین آج کے اپیسوڈ کی تفسیر کو سننے کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے گھر کی جگہ کو معین کیا تھا اور اس گھر کو حاجیوں کے لیے پاک و صاف کرنے کے ذمہ دارے بھی اللہ نے جناب ابراہیم کے ہی حوالے کی تھی اور جناب ابراہیم کے ہی ذریعے سے اللہ نے اعلان بھی کروایا تھا حج کا اس لیے کہ پاک اور مقدس جگہوں کی ذمہ داری ہمیشہ پاک اور مقدس افراد کے ہی ہاتھوں میں دی جاتی ہے اور فضیلت کے ادبار سے پید الحج کا ثواب اور فضیلت سواری کے حد سے زیادہ بہتر ہے جیسے کہ ہمارے آئمہ کی سیرت بھی رہی ہے کہ ہمارے بہت سے اماموں نے پید الحج انجام دیئے ہیں اس لیے کہ جتنا جو ہے وہ عمل میں مشقت ہوتی ہے اس میں مزہ بھی اتنا ہی زیادہ آتا ہے اور اللہ اس پر ثواب بھی اتنا ہی زیادہ انعیت کرتا ہے یہ تھے آج کے اپیسوڈ کی تفسیر انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ بھی امان اللہ سبیل قرآن قرآن سماج کی تہجان